بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا گھر کی آج کے اپسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس پر ہم ہر رفتے آپ کے لیے پرنڈی آرکیٹیکچر ڈیزائن ویڈیوز لے کر آتے ہیں فرم ان این اراؤن اسلام آباد اور آپ کو بتاتے ہیں ان گھروں کی کمپلیٹ فلور پلین ڈیزائن اور پائسنگ ڈیٹیلز آج ویورز ہم آپ کو اس اپسوڈ میں لے کر آئے ہیں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں جہاں پر یہ سات مرلے کا ماشاءاللہ خوبصور طریقے سے تعمیر کیا گیا گھر برائے فروخت ہے ہم اس کی الیویشن انٹیئر ڈیزائن اور فلور پلین کے ساتھ ساتھ اس کی پائسنگ ڈیٹیلز بھی اسی ویڈیو میں بتائیں گے ویورز تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی الیویشن کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر آپ کو سٹون ٹائل سے کام کیا گیا نظر آئے گا راک وال کا استعمال کیا گیا ہے الیویشن میں اور جو پورچ کی سیکیورٹی گرل ہے اس میں میٹیلک سیکیورٹی گرل ڈیزائن کی گئی ہے آپ پورچ میں یو پی سی سے لارڈ سائز کی ریزائن کی گئی وینڈوز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹورٹس لیپٹ آف دی سکرین ویورز مزید اگر ہم اس گھر کی لوکیشن کی بات کر لیں تو اس کی ویسینٹی میں آپ کو یہ لارڈ سائز کا پارک دکھائی دے گا ٹونٹی فیٹ وائیڈ ڈوڈ ہے گھر کے باہر جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایکسٹریئر اور الیویشن کور کرنے کے بعد ہم اس کی کار ریم ٹسکس کر لیتے ہیں جس پہ تف ٹائل سے کام کیا گیا ہے اور رولنگ گیٹ انسٹال کیا گیا ہے انٹرنس پہ کار پورٹس میں ویورز ہم داخل ہوتے ہیں یہاں پر آپ دو چھوٹی کارز ایزیلی پارک کرسکتے ہیں ایک سیدان کار کی یہ سپیس ہے پارکنگ سپیس ہے یہاں پر جو ڈیزائن کی گئی ہے اس کار پارکنگ میں ویورز آپ کو یہ خوبصورت طریقے سے سیلنگ ورک ہے وہ بھی کیا گیا نظر آئے گا جبکہ موسائق ٹائل ورک کیا گیا ہے یہاں پر فلورنگ میں اس طرف یہ جو اوپن لابی ڈیزائن کی گئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وارٹل ٹینک بیلڈ کیا گیا ہے فرنٹ پال پہ آپ لارڈ سائز کی اگین یو پی سی سے ڈیزائن کی گئی ونڈوز دیکھ سکتے ہیں پورچ میں ویورز یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ایٹریوم یا اوپن روڈی سکائی سپیس وینٹ سپیس دیزائن کی گئی ہے وہ چیک کر لیں اس کے بعد ہم انٹرنس کی جانب موو کرتے ہیں جہاں پہ آپ سٹیرز پر گرنائٹ سے کام کیا گیا دیکھیں گے میں آپ کو یہ جو دور ڈیزائن ہے یہاں پہ وہ چیک کروا دیتا ہوں اس طرف یہ جو ڈرائنگ روم کا ڈور ہے ہم اس سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں تو اس گھر کو سیپریٹ یونٹ کے طور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو وینٹلیشن کے لیے ونڈوز یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہیں یہاں پہ فلورنگ میں آپ کو ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا اور یہ سیلنگ ورک چیک کر لیں گھر میں تھرور آؤٹ جو ہے وہ بیچ کلر کی ٹائل یوز کی گئی ہے ڈرائنگ روم کو ہم کور کرنے کے بعد مین انٹرنس سے پوئر سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ اگین دیکھ لیں جو یہاں پر گرنائٹ سے سٹیرز ڈیزائن کی گئی ہیں کوکلی میں آپ کو فلور پلین ایکسپلین کر دیتا ہوں رائٹ سائیڈ پر یہ سیپریٹ یونٹ کو ایکسیس کے لیے جو سٹیرز ڈیزائن کی گئی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرف یہ مین انٹرنس ہے گرانڈ فلور کی جس سے آپ ٹی وی لانچ میں داخل ہوتے ہیں گوئرز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹی وی لانچ یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے ٹائل ورک چیک کر لیں اور یہ سیلنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ملے کا یہ گھر واقع ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں اس میں ٹوٹل چار کمرے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور گھر کو سیپریٹ لینٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے گرانڈ فلور کے کچن میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں پر ٹاپ اور بارٹم پر آپ کیبنٹس ڈیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں برنر اور رینجوڈ بھی اویلیبل ہے یہاں پر اور ٹائل ورک آپ کو بالز پر کیا گیا نظر آئے گا فلورنگ چیک کر لیں یہاں پر جو کی گئی ہے کچن میں اور یہ سیلنگ ورک دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو گرانڈ پر واقع دو بیڈز میں لیے چلتا ہوں ٹو بیڈز اون گرانڈ فلور اور ٹو اون فرس دیزائن کی گئے ہیں پہلے بیڈروم میں ہم داخل ہوتے ہیں جی اس کا اوورویو چیک کر لیجئے لارڈ سائز کی اوپیو سی ونڈو موجود ہے یہاں پر ونٹیلیشن کے لیے سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی میں آپ کو روم کا ایک اوورویو کروا دیتا ہوں اٹیچ باتروم میورز جو یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے اسی باتروم میں آپ کو کیبنٹ سپیڈ ڈیزائن کی گئی نظر آئیں گی خوبصورت وینٹی اور میرر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک آپ چیک کر لیجئے جو والز پر کیا گیا ہے شاور ایڈیا ونٹیلیشن کے لیے ونڈو این اگزاست اور سیلنگ ورک دیکھ لیں اس طرف سے میں آپ کو یہ چیک کروا دیتا ہوں جو یہاں باتروم کیبنٹس ڈیزائن کی گئی ہیں ان کا کلوز اپ دیکھ لیں اس کے بعد ویورز ہم پلور پر ڈیزائن کی گئے سیکنڈ بیٹ میں چلتے ہیں ٹی وی لان سے ہی دونوں بیڈروم کی ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے یہاں پر بھی آپ فرنٹ پال پر ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک آپ کو فلورنگ میں کیا گیا نظر آئے گا اور سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اس طرف جو انٹرنس ڈور کے ساتھ یہ کیپنٹس ڈیزائن کی گئی ہیں وہ چیک کر لیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اٹیچ باتھروم میں جہاں پر آپ دیکھیں گے یہ فرنٹ پال پر وینٹی این میرن انسٹال کیے گئی ہیں اس باتھروم میں بھی آپ کو ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا والز پر کموڈ چیک کرنے ساتھ میں آپ شاور ایریا دیکھ سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے یہاں پر ونڈو اویلیبل ہے اس ماشاءاللہ ایلگنٹ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا گھر ہے سمپلسٹک یٹ بیوٹیفل گراؤنڈ فلور اس کے ساتھ ہی ہمارا کمپلیٹ ہوا اب ہم بڑھیں گے سٹیرز کو یوز کرتے ہوئے فرسٹ فلور پر اس سٹیر لابی میں آپ فلورنگ میں ٹائل ور کیا گیا دیکھ سکتے ہیں جبکہ سٹیر ٹریٹس پر آپ کو کرنائٹ سے کام کیا گیا نظر آئے گا اور یہ میٹیلک سکیورٹی گریل جو یہاں انسٹرال کی گئی ہے وہ آپ اپنی سکرین پر لیٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس سٹیر لابی سے ہوتے ہوئے ہم فرسٹ فلور پر آ جائیں تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ایک اوورویو کروا دیتا ہوں جو فرسٹ فلور کا فلور پلان ہے یہاں پر یہ آپ سٹیر لابی میں دیکھ سکتے ہیں ٹاپ فلور کو جانے کے لیے ایکسس ڈیزائن کی گئی ہے اس ڈور سے ہم فردر اندر انٹر ہوں تو سب سے پہلے ٹی وی لانچ میں داخل ہوتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پر یہ چیک کر لیں جو ٹو بیڈرومز ڈیزائن کیے گئی ہیں دین یہ ڈور فرسٹ فلور کی انٹرنس اور اس کے ساتھ آپ کو یہ اوپن کچن ڈیزائن کیا گیا نظر آئے گا اس طرف یورز یہ ایلیویشن میں جو لارڈ سائز کی یو پی سی کی ونڈو ڈیزائن کی گئی آپ دیکھ کر آئے ہیں یہ چیک کر لیجئے ٹیریس کا کلوز اپ دیکھ لیں آوٹسائیڈ جو گھر کے باہر روڈ ہے اس کا اوورویو دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو لیا چلتا ہوں اوپن کچن میں جو کہ پس فلور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو بھی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے ٹوپ اور بارٹم پہ ہاں پہ کیبنٹس اویلیبل ہیں اور فلورنگ میں ٹائل ورک کیا گیا ہے سیلنگ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرف یہ سنگ اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ونڈیلیشن کے لیے ونڈو اویلیبل ہے برنر اینڈو چیک کر دیں ناظرین اس کے بعد میں آپ کو ٹی وی لانچ میں لیا چلتا ہوں جس کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے ٹی وی لانچ کور کرنے کے بعد ہم بیڈرومز کی جانب بڑھتے ہیں فرس روڈ پہ ڈیزائن کیے گئے اس بیڈ کے فرنٹ وال پہ آپ کو ونڈیلیشن کے لیے ونڈو نظر آئے گی اور بیج کلر کے ماربل سے یہاں پر فلورنگ میں کام کیا گیا ہے جبکہ یہ سیلنگ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اٹیچ باتروم میں چلتے ہیں جہاں پہ آپ یہ فرنٹ وال پہ خوبصورت وینٹی اور میرر انسٹال کیے گئے دیکھ سکتے ہیں صرف ونڈیلیشن کے لیے ونڈو چیک کر لیں کموڈ اور شاور ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ سیلنگ دیکھ لیجئے ٹائلز یوز کی گئی ہیں یہاں پہ والز پہ ویورز اور یہ جو کیبنٹس جہاں باتروم میں ڈیزائن کی گئی ہیں یہ دیکھ لیں ناظرین اس گھر کی ڈیمانڈ پرائس کی بات کریں تو دو کروڑ پچاس لاکھ روپیہ اس کی آسکنگ پرائس ہے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہم سے رافتہ کر کے اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے پلائن کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس گھر کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں جو سیکنڈ بیٹ اس فلوڑ پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں یہ وارکنگ فلوزٹ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ کے جو کیبنٹس بلڈ کی گئی ہیں یہ دیکھ لیجئے اس کلوزٹ ایریا کو کور کرنے کے بعد میں آپ کو لیے چلتا ہوں ساتھ میں اٹیچ باتھرم میں جہاں پر آپ فرنٹ بال پر وینٹی اینڈ میررر انسال کیا گیا دیکھ سکتے ہیں اور والز پر آپ کو ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا یہاں پر بھی سیلنگ ورک چیک کر لیں جو باتھرم میں کیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے ایکزاوسٹ اور وینڈو اویلیبل ہیں شاور ایڈیا دیکھ لیجئے کموڈ بھی اویلیبل ہے یہاں پر ویوز ہم آپ کے لیے ہر عفتے لے کر آتے ہیں ٹرنڈی آرکیٹیکچر ڈیزائن ویڈیوز فرم ان این این اراؤن اسلامباد ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک ان شیئر کیجئے میں آپ کو ویڈیو کے لاس پارٹ میں سٹیرز سے لیے چلوں گا ویوز اس گھر کی روف پہ ان سٹیر ٹریٹس پہ بھی آپ کو گرنائٹ سے کام کیا گیا نظر آئے گا اور مٹیلک سکیورٹی گرل آپ ڈیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ناظرین ہم روف پر داخل ہوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو چپس ورک یہاں پر فلورنگ میں کیا گیا ہے کنفیٹ سے ڈیزائن کی گئی ٹینکی کارنر میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ سربنٹ روم بھی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہماری آج کی اس اپسوٹ کا اختتام ہوتا ہے ہم آپ سے ملاقات کریں گے نیکس ویک ایک اور خوبصورت گھر کے ساتھ ہمیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ